موسیقی 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 ہمیں خوابوں میں مبتلہ کیا گیا ہے جلوس نکالو نجات ہے لائٹنگ کرو نجات ہے تیجے چالیس میں کرو نجات ہے گیارمی کرو نجات ہے تم بروز قیمت آوگے سرکار تمہیں بخشوا لیں گے یقیناً میرے آقا شفاعت کریں گے انکار نہیں لیکن جب ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان ضائع ہو گیا گناہ کر کر کے پھر تو کافروں میں پھر شفاعت نہیں اور فرض کر لیں ایمان بچا کر لے گئے اور گناہوں بھری زندگی گزاری سرکار نے شفاعت فرمائی یہ یقین لے کر گئے یقین رکھیں اس کا انکار نہیں لیکن کیا یہ بہت بڑی بے مروت یہ نہیں ہوگی کہ ہماری ہر طرح کے گندگی کے باورد سرکار میدان میں معاشر میں سینے سے لگائیں کیا پھر ہمیں نبی کریم کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے صرف اس بھروسے پہ کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے ہم ان کی نافرمانی کرتے چلے جائیں غلط بات ہے یہ میں اس لئے دل چلاتا ہوں یہ جتنے ناد خان جن کو آپ نے دین کا ٹھیکے دار سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے ان سے آپ شرعی مسائل معلوم کر لیں ان تک کو پتہ نہیں ہوگا ان کے گھر میں ان کی ازواج کو پتہ نہیں ہوتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کو میں جانتا ہوں ویسے آکے ایسا آپ کے سامنے شیئر پڑھیں گے جیسے دین اگر انہی کے ساتھ درست چل رہا ہے وانا یہ نہ ہو تو دین ہی ٹھپ ہو جائے گا تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے ناد خان وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوا کسی عالم کا ہاتھ چومتے ہوئے اتنے متکبر ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں ناد خانی فی نفسی کوئی کمال کی بات نہیں میں دلیل سے کہتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں پورا قرآن پوری حدیث ایک آیت ایک حدیث لے آئے جو ناد خان کے فضائل پر مشتمل ہو لے کر آئے میں بولتا ہوں چیلنج کرتا ہوں آپ کو میں عالم دین کے اوپر فضائل کے اوپر آپ کو سیکڑوں آیات حدیثیں پیش کر سکتا ہوں ناد خان پر ایک پیش کریں آپ کہ نبی کریم نے فرمایا جو ناد خانی کرے گا ناد پڑے گا اور بولتے کیا ہیں سرکار نے مجھے اپنی ناد کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے اچھا بھائی لا دلیل دے خواب میں آئیتے سرکار یا تجھے ٹیلی فون کیا تھا یا کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ تو اس خدمت پر معمور ہو جاؤ کس نے کہا تھا وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے اور ہم بعض اوقات عالم اور ناد خان کو بلکل برابر کا درجہ دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ناد خان اوپر ہو جاتا ہے عالم نیچے ہوتا ہے آپ کے مسجد کا امام وہ اگر بیٹھا ہو اور ایک مشہور بڑا ناد خان آ کر بیٹھے آپ کا امام حقیر ہوگا چاہے وہ عالم دین ہو وہ ناد خان کو بڑا صوفہ دیا جائے گا امام صاحب سائیڈ میں بیٹھے ہوں گے یہ تقسیم کس نے کی ہے یہ ناد خانی کو اتنا اوپر جو آپ نے چڑھا دیا ہے جو ریا کارانہ بعض ناد خان ریا کارانہ ناد پڑتے ہیں پیسے کے لیے ناد پڑتے ہیں اگر آپ ان کو پیسہ نہ دیں آپ بلائیں ناد خان کو بلیں پیسہ ایک بھی نہیں دیں گے آجائے نام اللہ کے لیے پڑھنا میں نے چلے بھی بھاگ جا گیا میں نے ایک دوہ فون کیا ایک ناد خان کو ان کے سٹینڈ نے اٹھایا میں نے نام نہیں ظاہر کیا میں نے کہا فلاں ہیں بولیں وہ مصروف ہیں آپ بولیں کیا کرنا ہے میں نے کہا میں نے میں نے اکاہ تلوازماتا ہوں میں نے کہا وہ ایک نادیہ معافل رکھنی ہے ان سے ٹائم لینا ہے ہاں بتائیں میں ان کے سٹینڈ ہو اچھا لے جا بڑا سخت اس نے رکھا ہوا تو میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے سے بھی لیں گے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ایک ناد خان اپنا ٹائم نکالے پیسے نہ لے میں نے کہا اچھا بھائی مجھے پتا نہیں تھا کون ہیں آپ میں نے کہا بھائی مفتی محمد اکمل کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا یار تم ابھی تو ڈانٹ رہے تھے مجھے تم مجھے زلیل کر رہے تھے فون کے اوپر ابھی میں نے نام لیا تو تم نے فوراں اگر یعنی عام آدمی ہو تو تظلیل کرو اس کو جتہ مرضی پیسے کے بغیر تو ماتیں نہیں ہو پیسے لے کے بستنجا خانہ میں جا کے لفافہ گنتے ہو کترے پیسے دیے کم ہوتے ہیں تو آکے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جو پیسے کے لیے پڑے کسی ناد خان پر بدگمان بھی نہ ہو ماذا اللہ میں پڑھے گولے کوئے ناد خان کا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں لوگوں کے درمیان بڑا رہا ہوں یوکے میں میں نے کتنے سفر کی ہیں یہ گاڑی میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے جہاز میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہاں جا کے جب ناد خان ہی کریں گے لگتے پورے دین کا درد ان کے اندر آ گیا ہے روئیں گے اور یہ اور رولا دیں گے پبلک کو اور نماز پڑھیں گے نہیں یہ نہیں کیا کر رہا ہو اور آپ نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے جو باشرہ ناد خان ہو اللہ کے لئے پڑھے ان کے شراخ پہچان کو اتنے مشکل نہیں ہوتی ان کو عزت ضرور دیں کسی پر بدگمانی بھی نہ کریں لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر صرف اس خوشفہمی کے دنیا میں ناتی آشعار سن کر گم ہو گئے تو یاد رکھیں اس کا انجام بڑا دردناک ہے مایار بنائیں اپنے نبی کی تعلیم کو مایار بنائیں صحابہ اکرام کو بس آخری سوال بیان ختم یہ بتائیں کسی صحابی نے ایسا کیا کہ انہوں نے سارا دن نات خانی کی ہو سارے رات نات خانی اور بیٹھے بیٹھے سرکار کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے تذبیعیں پڑی ہوں اور نارے لگاتے ہوں بہر رکل غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن پھر نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا نہ قرآن کی تلاوت نہ جہاد پر گئے نہ جماعت سے نماز پڑی اور وہ ماذا اللہ گناہوں میں لگے رہے لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا کہ دیکھو تذبیع تو پڑتا ہوں سرکار کی نات خانی بھی تو کر رہا ہوں سرکار کے نام کے نارے تو لگا رہا ہوں تو نجات ہو جائے گی ہے کوئی ایسی مثال بولے ہے نہیں ہے نا لیکن ہمارے ہاں ہیں مثال نہیں مثالیں ہیں ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں یہ محفل ضرور کریں اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دیتا ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے اصل چیز میار شرع کیا ہے اطاعت رسول تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے قریبی جو مسجد میں عالم دین ہوں ان کے پاس جائیں ان سے گزارش کریں بلکہ کوئی کمیٹی والے ایسے ہوں اور ہو سکتا ہے ہو بھی رہا ہو میں ایک سجیشن دے رہا ہوں اپنے کمیٹی والوں سے جا کر کہیں کہ ہماری مسجد میں فرض علوم کورس کا انعقاد کریں ہمیں فرض علوم سکھائے جائیں جس میں عقائد بھی ہوں گے احکام شرع بھی ہوں گے گناہوں کے معرفت بھی ہوگی وہ سیکھئے اور اگر آپ کو اور اپنے گھر کی بہنوں کو سکھائیے اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی نہیں ملتا میرا نمبر لے لیجیے گا آن لائن کورس کر لیں فرض علوم کورس کریں اپنے گھر کی بچیوں کو کورس کروائیں انتہائی امپورٹنٹ ہے اور پھر اطاعت رسول کی طرف آئیں اطاعت رسول کب ہوگی جب آپ کو احکام رسول پتا ہوں گے اور احکام رسول کب پتا چلیں گے جب آپ سیکھیں گے ایسے تو حکم آپ یہ گھر میں تو نہیں آ جائے گا آپ سیکھیں ذہن استعمال کرنے کے بارے میں کیا شرع احکام ہیں آنکھوں کے بارے میں ناک کے زبان ہاتھ آپ کا ستر شرمگاہ آپ کے پیر پیسہ کمانے کے کیا احکام ہیں پیسہ خرچ کرنے کے کیا ہیں قرائے پر چیز کو لینے دینے کے احکام کیا ہیں تجارت کے کیا ہیں انویسمنٹ کے کیا ہیں یہ تمام دوستی کرنے کے احکام کیا ہیں دشمنی کرنے کا احکام کیا ہیں جب آپ کے تمام چیزیں دائرہ شریعت میں آ جائیں گے تو پھر آپ حقیقی عاشق رسول بنیں گے ورنہ اس سے پہلے صرف زبانی دعوے ہیں یا حسن الزن ہے آخری بات میری کتاب ہے قرب الہی جو میں نے ابھی لکھی ہے خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے کتاب خرید لیں حاشم صاحب یہاں ہوتے ہیں ان سے معلوم کر لی جئے گا انشاءاللہ میرا نمبر ان کے پاس ہے یہ آپ کو پہنچا دیں گے مطلب کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے جن سے آپ کو کتاب مانگانی ہے یہ کتاب کیا ہے اگر آپ اس دور میں رہتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فسٹ سٹیپ کیا ہے پھر سیکنڈ کیا ہے پھر تھرڈ کیا ہے پھر فورد کیا ہے سٹیپ وائز آپ کو بتایا گیا کون کون سے چیزیں بری ہیں کون سے اچھی ہیں کس طرح آپ برائی سے بچ سکتے ہیں کس طرح اچھائی کو اختیار کر سکتے ہیں یہ اس وقت تصوف کی ایک بیسٹ بوک ہے اس نے نہیں کہ میں نے لکھی ہے آپ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ ہی کہیں گے محسوس صاحب بہت اچھی ہے خاص طور پر والدین سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے گھر میں رکھیں بچوں کو دیں جس تربیت کی کمی آپ کی طرف سے ہوئی اور اگر بچے بالی ہو جاتے اور گناہ کرتے آپ کے نام عمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا تو یہ کتاب اس تربیت کو کامل کر دے گی فائدہ ہوگا آپ آپ کے بچے پڑھیں گے نیک بنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ان کے ازدواج زندگی بہتر ہوگی آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ملکی توفیق تفرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين